یہ جو بھوت پریت آتما جن چھلاوا کن پیشاچنی چڑیل یا راکشس جب بھی ایسے کچھ نام سامنے آتے ہیں نا تو من میں دو باتیں آتی ہیں مطلب یہ بات ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں سچو اور دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یعنی جب بھی آپ یہ بھوت پریت آتما والی باتوں میں کہیں آتے ہو خود ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو تو یہ دل اور دماغ آپس میں تالمیل نہیں بیٹھا پاتا ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا تین دن تک لگاتا اس کے بعد دماغ کو دل نے سمجھا دیا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہم نہیں ہے سچ ہے نمشکار ہر ہر مہدیو جی بھولے نات میں نتن یہ ہے چاچا کے فیکس کہانیاں سناتا ہوں کبھی فیکس کبھی ایشور سے جڑے چمتکار کبھی روچک پرانک کتھائیں اور کبھی یہ جو آج ہے تیسری شکتی کے پرکو یعنی بھوت پریت آتماؤں سے جڑا کچھ ایسا لوگوں کا انبھا جو آپ ہی لوگ مجھے بھیجتے ہو میں یہاں سے سناتا ہوں ابھی فلال انٹروز کے بعد آ کر ایک ایسی کہانی سناوں گا جس میں زیادہ وقت نہ خراب کرتے ہوئے یہ صحیح جگہ صحیح ٹائم پر پہنچ گئے تھے لیکن جتنا وقت اس پریت کو ملا اتنا کافی بھاری تھا ابھی فلال انٹروز پھر آ کر شروع کرتا ہوں ہر ہر مہدیو اچھا کہانی شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کر پھر سے ہاتھ بہت جوڑ دیتا ہوں میں بھار بھار ہے نا یہ جو نیچے بٹن ہے بہت سارے لائک ہے شیئر ہے کومنٹین میں سے دیکھ لیجئے گا کچھ آپ کو پسند آتا ہے تو اور اگر ڈسلائک کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ڈسلائک کرنے کے بعد بتائیے گا ضرور کی کیا آپ کو پسند نہیں آیا یہ جو پریزنٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ کہانی آواز باقی چیزیں جو بھی آپ کو لگتا ہے اور سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہانیوں میں روچی ہے اکثر یہاں سے ہم کہانیاں لے کر آتے ہیں آج کی کہانی غازعباد سے ہے بھیجنے والے منوج ہیں اور کافی عمر دراز ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے مجھے ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ کہانی بھیجنی چاہیے کیونکہ بیٹا تم بات سچ مانو نہ مانو تو سب سے پہلے تو اس طرح کی یا کیسی بھی آپ کے پاس جو کہانی ہے آپ کا جو انوپاو ہے مجھے بھیجتے میں نا بلکل بھی ایک پرسنٹ بھی ڈاؤٹ مطلعہ کہ مجھے وہ سچ لگے گی یا نہیں لگے گی میں سب کی کہانیاں سب کی انوپاو سچ مانو کر اپنوٹ کرتا ہوں کہانی غازعباد سے ہے بھیجنے والے منوج ہیں ان کی دو بڑی بیٹی ایک چھوٹا بیٹا ہے سب کی شادی ہو چکی ہے سب ویل سیٹل ہیں گھر پریوار میں کسی طرح کی کوئی سمسیان نہیں ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں قرائے کے مکان پر رہا کرتا تھا اور میری شادی ہوئی تھی تینوں بچے چھوٹے تھے اور ہنڈن ندی کے پاس ہی ایک چھوٹا سا کمرہ ملا ہوا تھا دو کمرے کا ایک مکان تھا مطلب قرائے پر اور میں نوکری گھاٹ کے سامنے کرتا تھا ان کا دیکھیں یہاں جو گھاٹ ہے ہنڈن کے پاس اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں آپ سمجھ گئے مکتی دوار کے بارے میں بات کر رہا ہوں گا ہے جہاں پر ہندو دھرم کے ساب سے ریتی ریواز سے جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کو مکتی ملتی ہے وہاں پر ان کا سنسکار ہوتا ہے سمجھ گئے اس کے ٹھیک سامنے کوئی جگہ تھی جہاں پر یہ کام کیا کرتے تھے ان کی نوکری رات گیارہ بجے تک تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک عجیب سی دوستی ہو گئی تھی نہ جانے کیوں اور یہ بات مجھے پہرے دن دوسرے دن سمجھ نہیں آئی دوستی کس سے ہوئی اور کیسے ہوئی منوز جی جس جگہ کام کرتے تھے ان کے ہاں مطلب یہ وقت ہولی دیوالی کے آس پاس کا تھا جو انہوں نے بتایا تو وہ بھائی صاحب اپنے کام کرتے تھے اس میں رنگائی پتائی کرا رہے تھے تو سب ہی کو بول دیا تھا کہ اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو یہاں رکھ سکتا رات کو نہیں تو بھی اپنے گھر چلے جاؤ اور جو رکے گا اسے سو دو سو روپے مل جائیں گے منوز جی نے مالک سے کہا کہ جی یہ پینٹ جو کر رہے ہیں ان پہ دیکھ بالی تو کرنی ہے میں رکھ جاتا ہوں آپ مجھے پیسے دے دینا انہوں نے کہا ٹھیک ہے منوز اور کھانے کی بیوستہ میں کر دیتا ہوں یا تو سامنے بہت سارے ڈھابے ہیں ان میں سے کہیں پر کھا لے یا میں گھر سے بھیجوا دیتا ہوں اس نے کہا نہیں مالک میں سامنے جا کر کھایا ہوں اب بھئی آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا میکسیمم آدھا گھنٹہ ورنہ تو پندرہ منٹ میں کھانا ہو ہی جاتا ہے ٹھیک ہے پھر تو رک جائے گا اس نے کہا ہاں میں رک جاؤں گا لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بتاؤ مجھے بس گھر جانے میں آدھا گھنٹہ لگے گا بس گیا اور آیا گھر پر یہ بتا کر آ جاتا ہوں کہ میں آج یہی پر رکھوں گا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں جا تو گھر چلا جائے اور یہاں جو پینٹنگ کر رہے ہیں مطبع جو پینٹر لوگ ہیں ان میں سے کسی کی سائیکل ہے سائیکل سے جا سائیکل سے آ جا ہاں یہ بھی ٹھیک رہے گا اب یہ گیا وہاں پر اپنی دھرم پتنی اور بچوں کو سبی کو بول دیتا ہے کہ بھئی میں آج میں ہی رکوں گا اس طرح کے ان کے رنگائی پتائی اور تھوڑا بہت فنیچر کا کام کر رہا تو مالک نے کہا کسی کو رکنا چاہیے تو میں رک رہا ہوں انہوں نے کہا ارے آپ کی نیند کہہ رہے کوئی بات نہیں صبح کی چھکتی مل جائے گی اور صبح انہوں نے کہایا کہ دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے دھر پر سو کے آ جائی آرام سے اب مالک اتنا وشواس کرتے ہیں دیکھ ہمیں جب انہیں ضرورت ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی اچھا اب یہ کھانا باندنے لگی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں کھانے کے لیے انہوں نے بول دیا کہ وہاں ڈھابے سے کھانا آ جائے گا وائف نے بھی کہا کہ چلے ٹھیک ہے جیسے آپ کو ٹھیک لگے اب یہ واپس آتے ہیں سائیکل کھڑی کرتے ہیں اور وہیں باہر چکر کٹ رہے تھے تقریباً اس وقت گیارہ بجے کے اس پاس کا سمی رہا ہوگا انہوں نے دیکھا کہ سامنے جو گھاٹ ہے اس سے ایک آدمی نکل کر آیا اور بس سیدھا کھڑا ہو گیا نہ وہ دائیں جارہا منوج نے اسے دیکھا اور اس نے بھی ہاتھ ہلا دیا اس آدمی نے چلا کر کہا کہ جرہ دیکھ بال کرنا میں پندرہ منٹ میں آ رہا ہوں اس نے دھر دیکھا کہ دیکھ بال کس کی کرنی ہے بھئی سامنے تو گھاٹ ہے اور رات میں یہاں کون آ رہا ہے کیا ہے اس نے بھی اشارہ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ میں یہاں کھڑا ہوں کہ کوئی ایک دم سے اندر نہ آ جائے لوگ یا کچھ بھی پتہ نہیں کس بات کی دیکھ بال اب یہ آدمی چلا گیا دس پانچ منٹ بعد اندر سے کوئی اور آدمی آیا اور وہ باہر اس دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹھ گیا ایک منٹ ہوا دو منٹ ہوا تین منٹ ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے ایسا سا ہو رہا تھا کہ زبردستی کی آنکھیں کھل لکھی ہیں لگ اسے نیند آ رہی تھی بہت زور دار پورے دن کا تھکا ہوا شاید اس وجہ سے یا جس کو ابھی اس نے ہاں کری ہے کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ میں یہاں پر دیکھ بال کر رہا ہوں اس کی وجہ سے کس کی وجہ سے اسے کچھ نہیں پتا اس کی آنکھیں ایسی ہو رہی تھی کہ بس بھئی یا کہیں کوئی جگہ مل جائے تو میں ترنت سو جاؤ لیکن آنکھ کو زبردستی کھولی جا رہا تھا ہوتا کیا ہے اس نے سوچا کہ وہاں گھاٹ کے باہر کورنر میں پانی کے کافی سارے نلکے لگ رہے تھے کہ وہاں جاتا ہوں پہلے مو دھولیتا ہوں کیونکہ ہماری دکان یا ہمارا جہاں کام چلنا ہے سب میں پینٹ کے ڈبے بغیر آئے ہیں نیند میں ویسے ہو رہا ہوں میں روڈ ٹھیک سے پار کرتا ہوں اور مو دھو کر آتا ہوں اور وہیں اس کی دیوار کے سائیڈ میں وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے جب پہلی روڈ پار کری اور دوسری روڈ کو دھیان سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا پار کر رہا تھا تو بیچو بیچ رک گیا روڈ کے بیچو بیچ رک گیا اور یہ اچھی خاصی چلتی روڈ ہے مدب کوئی نورمل کلونی کے آس پاس کی روڈ نہیں ہے ایک طرح سے چھوٹا ہائیوے بول سکتے ہو اتنی بھیڑ رہتی ہے وہاں ایک دم سے ٹریفک آس پاس سے ہونڈ بجاتا ہو اس کے نکل رہا ہے اور اسے ڈاٹ رہے ہیں کچھ لوگ کی بھئیہ کہاں بیچ میں گھوم رہا ہے ارے کیا کونسی نیند میں چل رہا ہے بھائی اور بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا اس کے رکھنے کا بڑا کاران کیا تھا وہاں جسے یہ دیکھتا ہوا آ رہا تھا کہ کوئی سفید کرتے پجاوے میں آدمی باہر آ کر ڈیوار سے لگ کر بیٹھا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک بوری رکھی ہوئی ہے یہ روڈ کو پار کر کے بس وہاں تک پہنچا اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ کتنی زیادہ نینداری ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں سے کوئی آدمی آیا پھر ٹک کر زمین پر بیٹھا اور یہ تو کسی کی بوری رکھی ہے موہ پہ چھپکیاں مارتا ہے بہت تیج پانے کی کچھ پانی پیتا ہے تھوڑا سا جب موہ پہنچ رہا ہوتا ہے پھر اس طرف دیکھتا ہے تو ایک دم گھبرا جاتا ہے یہاں آدمی بیٹھ ہوئا ہے بڑی بڑی سی عجیب سی آنکھیں عجیب سا چہرہ ہے بہت لمبی سی نانک دیکھ رہی ہے اور وہ لگتار اسے دیکھ رہا ہے یہ گھبرا گیا اسے دیکھ کر اور وہ آدمی ہسا اور اٹھ کے اگدم ایک سیکنڈ انہوں نے کیا دیکھا تھا جب یہ دور کھڑے تھے کہ وہ آدمی آیا دیوار سے لگ کر بیٹھا اس وقت یہ نومل جیسے آپ اور ہم لمبائی میں ہیں ایسے ہی لمبا تھا لیکن جب یہ اٹھ کر گیا ہے تو اس کی ہائٹ بہت زیادہ کم ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ نتن بیٹے وہ عجیب سی آکرتی تھی وہ انسان تو نہیں تھا اس کا چہرہ اور ناک کچھ عجیب تھی ناک بہت لمبی اس کا شریر اوپر سے جیسے ہمارا ہوتا ہے ایسا تھا لیکن پیر بہت ہی چھوٹے اس کے ہاتھ کافی لمبے تھے یہ مانو کی زمین سے بس تھوڑے ہی اوپر تھے اور وہ عجیب سے اپنے ہاتھوں کو لہراتا ہوا ہستا ہوا اندر چلا گیا میں گھبرا کر وہیں کھڑا تھا پیچھے سے آواز آئی ایک گم کہ ہاں بھائی صاحب یہاں کیسے میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی جو مجھے بول کر گیا تھا کہ ذرا دھیان رکھنا کہہ رہا آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ دھیان رکھنا اس آدمی نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا میں نے بس آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ لگاتار اس طرف کیوں دیکھ رہے ہو نہیں نہیں آپ یہ بول کر گئے ہو اچھا ٹھیک ہے لیکن آپ سوچ کر دیکھئے یہ گھاٹ ہے مکتی دوار ہے یہاں کی رکھشا سو رکھشا کے لیے میں آپ سے کیوں کہوں گا میں آپ کو نہ جانتا نہ پہچانتا اگر کسی کی مدد چاہیے ہوگی تو میں انہیں بلاؤں گا جو یہاں لوگ کام کرتے ہیں آپ ہیں کون کہاں رہتے ہو اس نے اپنا گھر بتایا اپنی دکان بتائی اچھا اچھا ویسے ہی ہاں پر میں ایسا بول کر نہیں گیا تھا آپ ٹھیک ہو ویسے ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کے ساتھ اور کون کون ہے اندر میرے ساتھ کون کون ہے میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے میں اکیلا ہی یہاں کی رکھوالی کرتا ہوں پنڈی جی اور باقی سب لوگ تو صبح ہی آتے ہیں آپ ایسا کیوں پوچھ رہے کیا کسی کو دیکھ لیا اس نے کہا ایک آدمی ہے اور اس کی انچائی دیکھا آپ نے اور آج کی بات کر رہے ہو کیا اس نے کہا ہاں ابھی آپ کے آنے سے دس منٹ پہلے ایک دم انہوں نے ان کے پیر چھو دیئے مطلب منوج کے پیر چھوے اس آدمی نے کہ بھائیہ تیرا بہت بہت دھنیواد کی تو نے مجھے آج بچا لیا میں اب یہاں نہیں جا سکتا کیا میں تمہاری دکان پر بیٹھ سکتا ہوں ہاں آو نا لیکن میں ابھی کھانا کھانے جا رہا تھا اچھا ایک کام کرتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ کھانا کھانا میں ایک ایک چائے پی لوں گا ہاں آئیے نا اب یہ منوج گیا وہیں تھوڑا سا دور پر ڈھابے وغیرہ ہے اب تو خیر کافی اور ایڈوانس ڈھابے وغیرہ بن گئے ہیں لیکن اس وقت یہ بتاتے ہیں کہ ایک ڈھابا ہوا کرتا تھا کچھا پککا سا بنا ہوا ماں گئے اب منوج کا ایک سوال من میں بہت زیادہ کھاتے میں مطلب بے چینی سے پریشان ہو رہے تھے تو انہاں سوال کر رہی تھی بھائی سے بتاؤ گے کہ وہ تھا کیا انہوں نے کہا کہ میں جس چیز کے بارے میں بولوں گا آپ لوگ مانو گے نہیں کہ بھائی تو گھاٹ پر کام کر رہا اس لیے کہانی بنا رہا ہے بھوت پریت ہوگی نہیں نہیں میں سب کچھ مانتا ہوں اور میں نے بہت کچھ دیکھا بھی ہے کیا دیکھا ہے آپ نے وہ دیکھے ہیں انہوں نے کہا ہاں میں نے جو محسوس کرا ہے وہ بھوت تھا پریت تھا چھلاوا تھا کچھ نہیں پتا کہہ جیسے آپ نے دیکھا اسے بھوت ہی کہتے ہیں یہ بھوت ہے اور یہ کافی سمیں بعد واپس آیا ہے اب مجھے ڈر یہ ہے کہ جو کل صبح سب سے پہلے ہی ہاں پر آئے گا اس کو مقتی بہت سمیں تک نہیں ملے گی کیونکہ یہ اس کو جانے نہیں دے گا ہم نے اس کے بارے میں بہت کس سے کہانیاں سنے ہیں اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لو انہوں نے کہا میں سب پر یقین کرتا ہوں اور بھوت پریت ہوتے ہیں میں تو ڈرتا ہوں ان سے میں نہیں آسکتا اور میں شاید آج گلت ہی رکیا ورنہ میرا کوئی کام تھوڑی نہ ہوتا ہے دکان پر میں تو چلا جاتا ہوں اس وقت تک انہوں نے کہا بھائی صاحب دو دن لگاتا رہنا میں تمہیں کچھ ایک ایسی شکتی سے ملواؤں گا جس کو تم پوری زندگی نہیں بھول پاؤ گے اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا آج بھی نہیں بھول پائے جو انہوں نے تین دن محسوس کرا ہوتا کہا ہے کہ انہوں نے اس سے ریلیٹڈ اس بھوت سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں بتائی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی گھاٹ پر آخری مطلب مکتی کو جا رہی ہوتی ہے شریر جو بھی ہے مطلب کی لوگ صبح آئیں گے اور پھر وہاں سے پھول چک کر جائیں گے تو یہ اس کے آس پاس ہمیشہ دیکھتا ہے کوئی اگر شریر آتا ہے تو لوگوں نے دیکھا ہے اسے کہ اس میل کرتا ہے آپ کو اس کے آس پاس ہونے کا احساس ہو جاتا ہے اور تو اور یہ چھپتا ہے اگر تین چار لوگ اگر اگر دم سے آ جائیں تو یہ چھپتا ہے کہا جاتا ہے کہ اسے آپ اگر پیڑ کے ٹھیک نیچے ہیں اور اسے دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کا اتارہ بڑا مشکل ہے مطلب کی آپ اسے ڈھونڈ رہے ہو ٹھیک ہے کہ بھاگ جائیں یہاں سے بھاگ جائیں اور یہ ڈرتا ہے چار پانچ لوگ ایک گم سے آ جائیں گے تو یہ ڈر کر بھاگے گا لیکن اگر آپ ایسے پیڑ کے نیچے آ گئے جس پیڑ کے اوپر یہ چھپا ہوا ہے اور آپ نے اسے دیکھا اور نظر مل گئی تو یہ پھر اتارے تک بھی نہیں پہنچنے دیتا ڈرتا بھی ہے اور بھیانک بھی بہت ہے اس کے بارے میں اور بھی باتیں پتا چلیں منوج کی دکان پر یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے منوج نے کہا کہ وہ پھر سے باہر آیا ہے آپ دھیان سے دیکھو انہوں نے کہا اس طرف مت دیکھو آپ ایک بار دیکھ چکے ہو اگر بار بار دیکھو گے تو آپ کو ہماری کسی کی کوئی بات سنائی نہیں دے گی آپ اس کے پیچھے چل دو گے نہیں نہیں دیکھو ایک بار منوج زد کرنے لگا ان سے کہ ایک بار دیکھو یہ گھاٹ سے نکل کر آتا ہے اور دیوار سے لگ کر زمین پر بیٹ گیا اور یہ صرف مجھے کیوں دیکھ رہا ہے آس پاس کے لوگ نکل رہے ہیں کوئی پیدل یادتری ہے کوئی گاڑی سے سکوٹر سے یہ عجیب سا آدمی لوگوں کو دیکھ نہیں رہا ہے انہوں نے کہا وہ صرف آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ ابھی اس کے پیچھے چل دو گے ارے میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ دیکھو تو اسے اسی کے بارے میں کہہ رہے ہو کیا یہ بھوت ہے کیا کہاں سے آپ کو یہ بھوت لگ رہا ہے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی ہے بار بار بول رہا ہوں کہ اس طرف مت دیکھو ایک دم سے منوج کی آواز بدلی اور یہ منوج کی آواز کچھ پتلی سی تھی مہلہ کی آواز تو تھی نہیں لیکن منوج کی کافی دمدار بھاری آواز ہوا کرتی تھی اس وقت لیکن ایک دم آواز بدلی اس آدمی نے کہا کہ بھائیہ ایسا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے یہ مزاق اور یہ نوٹنکی اسی وجہ سے کر رہے ہو میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ رہا اور میں آگے جا کر کسی دکان پر جا کر بیٹھ جاؤں گا لیکن تم تو یہاں پر ان چیزوں کا ان شکتیوں کا مزاق بنا رہے ہو منوج نے کہا ایک بار دیکھ تو سا ہی میں صحیح جگہ بیٹھا ہوا یہ آدمی غلط نہیں کہہ رہا اب وہ آدمی اٹھ کر چل چکا تھا لیکن انہوں نے رک کر منوج کی طرف جب دیکھا تو یہاں منوج نہیں وہی آدمی بیٹھا ہے انہوں نے پھر اس طرف دیکھا جو گھاٹ پر جسے بار بار منوج کہتا ہے کہ دیوار سے لگ کر وہ آدمی بیٹھا ہے وہاں منوج بیٹھا ہے اور یہ آدمی دھر بیٹھا ہوا تھا یہ یہاں پر اسے دیکھتے کے ساتھی گر گئے جو پینٹنگ وغیرہ کر رہے تھے پینٹر وغیرہ وہ سب لوگ آئے انہیں اٹھایا پانی وانی پلایا پوچھا کہ آپ ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں یہ بھائی سب کہاں رہتے ہیں کوئی جانتا ہے ان کا گھر سب نے بنا کر دیا اب منوج چپ چپ بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ تیرے سامنے آدمی یہ گر گیا سب لوگ آئے اس کی مدد کر رہے ہیں پانی وانی دے رہے ہیں اور تو کرسی پر سے ہلا بھی نہیں کیا جیو آدمی ہے منوج کا یہ کہنا ہے کہ جی میں ہل نہیں پایا تھا میں نے دیکھا تو تھا آپ کو گرتے ہوئے لیکن میں کوشش کر کے بھی ہل نہیں پایا دیکھئے ایسا ہے کہ بھوت پریت آتما جن چھلاوا چڑیل ان میں پرجاتی اتنی ہے جتنی بتاتے بتاتے میں تھک جاؤں گا سنتے سنتے آپ تو ہر بار میں کوشش کر کے آپ کو بھوت یا تیسری شکتی سے ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا ویسے یہ چھلاوے سے دس قدم آگے ہوتا ہے جس پریت کو میں آج کہانی میں بتا رہا ہوں چھلاوے سے دس قدم آگے چھلاوا آپ کو پانی تک لے کر جاتا ہے لیکن یہ اس کے بارے میں اتنی باتیں ہیں کہ یہ گھما فرا کر آپ کو روڈ پر لے کر آئے گا جہاں آپ کا سینس کام کرنا بند کر دے گا اور پھر ایک درگٹنا پتہ تک نہیں چلے گا کہ یہ سب ہوا کیسے تھا اور وہاں سے وہ آپ کو لے کر جائے گا تتکال پرباہ سے کام کرتا ہے بہت زیادہ تیز ہوتا ہے لیکن اگر آپ تین چار لوگ کے کٹے ہو جاتے ہو تو یہ ڈڑتا ہے اچھا ہم نے پچھروں میں پرانے سیریل میں یا جو پرانے لوگ ہمیں باتیں بتاتے ہیں اس میں سنا ہے نا کہ آپ بھوت پریت کے پاس آگ لے کر چلے جاؤ تو وہ ڈڑ جاتا ہے مشال لے کر چلے جاؤ تو ڈڑ جاتا ہے وہ اسی کے بارے میں بات ہوتی ہے اسے مشال سے آگ سے ان سب سے مطلب نہیں اسے بھیڑ سے اگر تین چار لوگ اکٹے ہو کر اس کے پاس آئیں گے تو یہ وہاں سے ترنت بھاگے گا جگہ چھوڑے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بھاگنے کا جو پتہ ہے نا وہ پیڑ سے چل جاتا ہے کہ کون کون سے پیڑ پر ایک دم ہوا محسوس ہونی شروع ہو گئی ایک دم نورمل ہے کوئی موسم میں ایسا نہیں کہ ہوای چل رہی ہیں لیکن اگر یہ بھاگا ہے تو پیڑ کے پتوں پر مومنٹ دکھے گی اچھا دیکھئے اتنی دیر تک کہ میں نے بات بتا دی ان کا نام تو میں نے آپ کو بتایا ہے نہیں رمیش نام ہے ان کا منوج اور رمیش رمیش وہ ہیں جو کی گھاٹ پر کام کرتے ہیں منوج وہ ہے جسے پریت دکھ رہا ہے رمیش نے یہ کہا ان سے کہ آپ نہ صبح ہونے سے پہلے گھر چلے جاؤ اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر بھاری پڑ رہا ہے وہ آپ کو اپنی طرف لا رہا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہو اس نے کہا میں سب سمجھ رہا ہوں لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے میں نے تو بس آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ کوئی ایسے گھاٹ سے نکل کر آیا تھا اور پھر بیٹ گیا تھا آپ تو نہ جانے کتنی کہانی بناتے جا رہے ہو رمیش نے کہا کہ ایک کام کروں گا میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کر رہا ہوں گا کم سے کم میرے کو یہ رہے گا کہ میں نے کسی کی مدد کری کیونکہ آپ نے بھی میری مدد کری ہے آج میرے کو اگر آپ نہیں بتاتے کہ اندر وہ ہے تو میں شاید کسی اور ہی دنیا میں ہوتا آپ نے میری رکشہ کری تو میں بھی آپ کی مدد کر رہا اب یہ دونوں صبح تک بنا بات کرے یہاں پر شانتی سے بیٹھے رہے کوئی بات چیتنی ہوئی ایک دوسرے کو لگتار گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں کبھی ایسا لگتا ہے کچھ سمجھنا مشکل تھا صبح ہوتی ہے ساڑھے چار پونے پانچ بجے اور وہ لوگ پینٹنگ کا اپنا جو بھی انہوں نے کرنا تھا کر کرا کر آ کر آدھے گھنٹے کے انہوں نے بھی نیند لے لی صبح کا وقت ہوا مالک آئے مالک آنے کے بعد کہتے ہیں ایسے بیٹا تو گھر چلا جاؤ اور آرام کر بھائی صاحب آپ کون جی میں سامنے گھاٹ پر کام کرتا ہوں تھوڑی دیر کو میں یہاں کر بیٹھ گیا تھا انہوں نے کوئی بات نہیں اس سے کہتے ہیں منوج ایک کام کریو شام کو چار پانچ بجے تک تو آرام کر اور آج اور رک جا کیونکہ تھوڑا فرنیچر کا کام ہے ہاں ہاں میں رک جاؤں گا کوئی دکت نہیں ہے آپ جائیے میں جانے نہیں میں اب یہاں پر کام دیکھنے آیا ہوں اب فیلال آپ جائیے منوج جی اور گھر جا کر آرام کریے وہ بھی آدمی کھڑا ہوا رمیج جو تھا وہ بھی چلنے لگا مالک نے ان سے کہا کہ آپ بھی منوج کے آسپاسی رہتے ہو گیا انہوں نے کہا نہیں منوج کے گھر تک جانا ہے مجھے اور بس اس کے آگے تھوڑا سا میرے کو کسی سے ملنا ہے اچھا اچھا ٹھیک منوج نے نہ انہیں روکا نہ یہ کہا کہ نہیں میں ایسے گھر نہیں لے جانا چاہتا یا تیرہ میرے سے کیا مطلب کچھ نہیں اسے مطلب ہی نہیں ہے وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے فیلال دماغ کام نہیں کر رہا تھا منوج اپنے گھر تک گیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جب منوج اپنے گھر میں گھس رہا تھا اس وقت صبح پانچ سبا پانچ کا سمیتہ دھیان سے سنیے گا اتنے بجے پریت والی بات کہاں سے محسوس ہو جائے گی مطلب ہی نہیں اٹھتا نا لیکن منوج جیسے ہی گھر میں گیا ہے اور گروازہ بند ہو رہا تھا یہ لگاتار دیکھ رہا تھا تو اس نے منوج کے پیروں کو پکڑ کے ایسے کوئی بیٹھا ہوا ہے دیکھ لیا اب اگلے دن کا یہ انتظار کر رہا ہے منوج سے پوچھنا چاہتا ہے کہ تیرے بچے کتنے چھوٹے ہیں کیونکہ میں نے ایک دم سے جیسے ہی گھر میں آیا کسی نے تیرا پیر پکڑا ہے یا کوئی تیرے پیر کو ہی پکڑ کے گھر میں اندر گوشا ہے اگلے دن کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اگلا دن ہوگا اور میں اس سے یہ والی بات پوچھوں مطلب آج شام کو جب یہ نوکری پر آئے گا اور میں بھی اپنے یہ نوکری پر آؤں گا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تیرے گھر میں بچے کتنے بڑے ہیں اور کیا بچے یہیں پر رہتے ہیں یا نہیں اور اگر میرا شک صحیح نکلا تو اس کے گھر میں وہ پریت آ چکا ہے آگے کیا ہوا اگلے بھاگ میں پتا چلے گا تو آج کی کہانی میں اتنا ہی کیسے لگی بتانا چلے سو تھانکی سو مچ وہ آچھا ہی میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہاں دے جائب ہو لے نا دنہواد